اسلام علیکم امید کے کام آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے مارکٹ سٹرکچر کے ساتھ فبناچی یوز کرنی ہے ایک اچھا پل بیک زون ہمیں کیسے مل سکتا ہے ٹھیک ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے ایک میں نے آپ سب سے ایک اور کمیٹمنٹ کی تھی جو فرسٹ لیکچر تھا یہ سیکنڈ لیکچر ہے مارکٹ سٹرکچر کا جنہوں نے نہیں دیکھا ڈائریکٹ لی یہاں پہ آگے ہیں فرسٹ وہ دیکھ لیں تاکہ چیزیں آپ کی کلیر ہو جائیں کونسپٹ آپ کا کلیر ہو جائے ٹھیک ہے اسی پلیلیسٹ میں پریویس ویڈیو اچھا سو مارکٹ سٹرکچر کو فبناچی کی یوز کے ساتھ اور بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے ایکیورسی جو ہے وہ اگر لیٹس ہے آپ کی ایکیورسی فیفٹی پرسنٹ ہے وہ سیونٹی پہ ہم ہم کیسے لے کے آ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے ٹھیک ہے چلیں پروشیٹ کرتے ہیں بسم زیرمان ورحیم سو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایم ایس ویڈیوز آف فبناچی مارکٹ سٹرکچر ویڈیوز آف فبناچی میں hypothetically draw کروں گا اس کو ایک higher high higher high کا تو آپ کو بتا چل جاتے کہ higher high بن گیا pullback ہو رہا ہے higher low higher low کہاں تک آ سکتا ہے اس کا pullback zone کیا ہوگا swing low to swing high آپ نے فبناچی draw کرنا ہے میں آپ کو dimensions دے رہا ہوں 0.382 سے لے کے 0.618 تک یہ ایک ایسا zone ہے کہ یہاں سے pullback possible ہوتا ہے میں live chart پر آپ کو آپ کو اپنی recent live trades بھی دکھاؤں گا اس طرح سے انہوں نے work کیا ہے اور overall previous data میں بھی آپ کو دکھاؤں گا bitcoin کی higher time frame پر ٹھیک ہے کہ کس طرح سے یہ concept work کرتا ہے میں نے اس کو 2 months test کیا ہے جب traders up batch 1 چل رہا تھا officially unofficial batches تو 2021 میں ہمارے بہت ہو چکے ہیں لیکن اب official batches ہوتا ہیں تو اس میں میں نے یہ concept start کیا تھا سمجھانا اور students use کر رہے ہیں it is working well mashallah اور میں نے خود بھی experience کیا اور ہماری trades تین سے زیادہ trades recently وہ تو live میں نے بتائی ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ میں share کرتا ہوں یہاں پر اچھا تو یہ جو ہے swing low to swing high آپ نے draw کیا first pullback zone یہ ہوتا ہے second year ہوتا ہے third year یہ levels ہیں ٹھیک ہے worst case scenario کیا ہوتا ہے seven eight six eight eight six تکا جاتا ہے ٹھیک ہے اور باقی تو میں نے آپ سب کو بتایا ہویا کل rules میں first lecture میں کہ اس کو break کر دیا تو lower low بن جاتا ہے ٹھیک ہے low lower than the previous low lower low ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیں آپ میں سے بہت سارے brothers کو جو ہے فیبناچی کا concept clear نہیں ہے تو آپ جائیں میرے چینل پر playlist میں جائیں playlist میں آپ کو جو ہے فیبناچی کی الگ سے playlist میں جائیں کہ وہاں پر پورا course ہے live sessions are recorded تو انشاءاللہ it will help you اچھا moving on اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے entry دینی ہے let's suppose swing low to swing high 0.5 پہ ہمیں entry مل رہی ہے ہم نے pull back پہ entry لے لی hypothetically بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے stop loss کس طرح سے strong اور safe stop loss کس طرح سے لگانا ہے کل میں نے آپ سب سے commitment کی تھی ٹھیک ہے تو stop loss اس کے حوالے سے آپ نے 0.618 کے نیچے stop loss لگانا ہے 50% سے نیچے اب یہ 50% سے نیچے اس کے پیچھے کیسا ہی کی ہے جب جب prices نیچے آتی ہیں میں یہاں پہ سمجھاتا ہوں ایک بھی چیز نہیں چکا ہوں گا آپ سے میں یہاں پہ سمجھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے جب جب prices نیچے آتی ہیں نا تو 0.618 اور 786 کے درمیان کو میں نے swing low to swing high Fibonacci draw کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے کہاں تک لے کر آیا ہوں اس کو long position ڈول کے stop loss کو 0.5 سے نیچے Fibonacci کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی بھی zone کسی بھی trend 100% zone provide 100% area پروائید کرنا ٹھیک ہے تو Fibonacci آپ کہیں بھی use کر سکتے ہو آپ کی practice ہونی چاہیے اس پہ ٹھیک ہے سمپل is that اچھا proceed کرتے ہیں آپ نے let's suppose یہاں پہ entry لے لی آپ کی targets کیا ہوں گے like price اگر آپ target لینا چاہتے ہو اس کو clone simple is that new highs ہوتے ہیں پھر آپ کہتے ہو کہ میرا RR بہت اچھا بن رہا ہے تو میں کیا کروں گا دوں گا اپنے trade کو ریکنفوینس کو تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ hypothetically same goes for short positions میں short کرتا نہیں ہوں لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے downtrend میں lower high بنتا ہے تو lower high کے لیے بھی same rule apply ٹھیک ہے 0.382 سے minimum یہاں سے possible ہوتا ہے pull back lower high یہاں پہ بھی یہاں بھی بھی اور اگر زیادہ pump کرتا ہے تو یہاں تک کر جائے گا پھر downside move آئے گی simple is that ٹھیک ہے اس کے opposite چلیں گے ہم اچھا ہم live chart پہ چلتے ہیں so live chart پہ جانے کے بعد یہاں پہ تو آپ کو بہت میسی نظر آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں bitcoin کی daily chart پہ چلوں گا ٹھیک ہے یہ آپ کو previous data میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو ہم draw کرتا ہوں last lecture میں میں نے explain کیا تھا ٹھیک ہے اس کو میں draw کرتا ہوں Fibonacci کی ساتھ اب یہ pull back ہے ٹھیک ہے پھر ایک lower low بن جاتا ہے اب lower low بن جاتا ہے lower low بن جاتا ہے lower low بننے کے بعد ایک lower high بنے گا lower high میں کیا ہوا ہے swing high to swing low میں نے draw کیا ہے lower high میں آپ دیکھو 0.6 minute کو cross کرتے ہی price back back to the downside ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے Fibonacci کی اس concept کو لے کی چلنا ہے market structure کے ساتھ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں live chart پہ shorter time frame پہ recently میں نے کچھ trades لی تھی اور میں نے اپنی community سے بھی share کی تھی تو وہ ہی میں آپ سب کو یہاں پہ دکھاتا ہوں جیسے کہ ہم جاتے ہیں btc usd کی start پہ ٹھیک ہے btc usd کی start پہ میں آتا ہوں اور میں previously سارا data ہٹا دیتا ہوں اچھا میں جاتا ہوں 30 minute کی chart پہ تو اب pullbacks کی میں بات کر رہا تھا کہ pullbacks کو ہم کس طرح سے trade کرتے ہیں recently ہم نے کچھ trades لی تھی ٹھیک ہے پہلے میں یہاں پہ draw کر لیتا ہوں پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ success ratio جو کتنا اچھا آتا ہے اس کا ایک یہ internet structure definitely big picture پہ internet structure ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اس zone میں یہ mark کر لیتا ہوں دیکھیں structure نے یہاں پہ جو ہے اوپر کی طرف move اس کو ہم کہیں گے بی او ایس بی او ایس بی او ایس خ او خ ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں نے last time سمجھایا تھا ٹھیک ہے higher high اب higher low کیا تھا ہمارا 0.5 کا zone ٹھیک ہے higher low کیا ہوگا آپ کا higher low جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 0.5 سے بھی پہلے ہوگا ہے تو ہماری ایک entry long entry یہاں پہ ہوئی تھی somewhere between میں آپ کو live chart پہ دکھاتا ہوں اس کے بعد ٹھیک ہے اچھا stop loss below lows اس کو میں اسی higher high کو میں نے clone کیا اوپر کی طرف میں نے targets کو decide کیا یہ میرے targets تھے ٹھیک ہے اس کے اوپر price جہاں بھی جاتی ہے I don't care ٹھیک ہے اچھا further اگر میں نے دوسری trade لے نہیں ہے جو کہ ہم نے لی ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا swing low to swing higher draw کروں گا 0.5 کے zones میں almost وہ بھی تھی اور مجھے بہت اچھے سے یاد ہے اس کو ہم نے long کیا تھا ٹھیک ہے spot man اچھا long کیا targets کیا تھے targets ہوا ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا جب مجھے پتا چل گیا کہ اب market بنا لیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس pullback میں مارکٹ میں آپ سب کو ایک new trade call دے دی ٹھیک ہے اور جس کا buying zone تھا مجھے بہت اچھے سے یاد ہے recently ہم نے لی تھی 16922 in zones میں ہم نے buying کی تھی ٹھیک ہے اس میں کیا ہوا اس trade میں کیا ہوا اس trade میں جو ہے سیم وہی چیز ہوئی ہم نے یہاں سے یہاں تک اس طرح ٹھیک ہے عشتہ سے کرنا تھا ہمارے take profits کیا تھے یہ ٹھیک ہے مزید اس کو میں تھوڑا سے explain کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ہم چلتے ہیں سیدھا live chart پہ جس پہ میں نے trade لی ہوئی ہے look at this میں اس کو اس کی noise کم کر دیتا ہوں بہت messy ہو رہا ٹھیک ہے اس لئے میں اس پہ نہیں لے کر آ رہا تھا look at this early chart پہ اگر ہم دیکھتے ہیں پہلی trade ٹھیک ہے hit دونوں target hit یہ وہی concept ہے جو میں سمجھا رہا ہوں ابھی دوسری trade پہلا target hit ہوا higher high confirm ہوا ٹھیک ہے higher low پہ ہم نے دوسری trade لی تیسری trade لی بلکہ third trade ہماری یہ تھی اس کا بھی پہلا target hit ہوا دوسرا target ابھی pending میں ہے یہ trade بھی pending ہے اور یہ trade بھی pending ہے ٹھیک ہے دوسرا target کے بعد کیا ہوا stop losses break even تھے hit ہو گیا ختم ہوا ٹھیک ہے اس trade کے stop losses ابھی بھی جو ہے hit نہیں ہوئی still profits میں ابھی بھی ٹھیک ہے تو یہ تھا with live chart examples Fibonacci کا use کرتے ہوئے ہم نے ہم نے کس طرح سے market structure کو draw کرنا ہے اور کس طرح سے successful trade ہم نے لے کے exit کرنی ہے یہ جس میں نے ایک ٹائپ بتائی آپ کو میں بتاتا ہوں ٹائپس کچھ traders جو ہیں وہ اس طرح سے بھی کرتے ہیں like higher high higher low اتنے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے اس زون کا wait کر رہے ہوتے ہیں break ہونے کا صبر کرو یہاں سے breakout ہو جائے ذرا breakout ہونے کے بعد ہم یہاں پر trade لیں گے یہ میں convey کرنا چاہوں یہ message اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simple ایک ہی method use کرنا ہے higher low market میں long کر لینا ہے confirm ہوتا ہے recovery ہوتی ہے long کر لینا ہے کس طرح سے جیسے میں نے ابھی explain کیا دیکھیں یہ تو just کچھ trades ہیں یہ concept بہت time ہو گئے میں لے کے آئے ہوں batches میں میں نے سمجھایا اس طرح سے میں نے سمجھایا publicly اب تو publicly میں نے آپ سب کے لیے market structure کا جو course launch کرتی ہے مزید اس میں کوئی complications نہیں ہیں یہ لیکچر دیکھنے کے بعد آپ نے دبا کی چارٹ پر مجھے سینڈ کرنے ہیں اور ایک اور چیز یہ جن کو فل لیکچر چاہیے ہیں یہ والے جو ہمارے market structure یہ جو لیکچر ہیں یہ میں انشاءاللہ facebook میں پرائیویٹ گروپ میں مل جائے گا اور انشاءاللہ گروپ کو جائن کرنے کے بعد کافی چیزیں جو ہیں آپ کی knowledge میں مل جائے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کو اور complicate نہیں کریں گے اس لیکچر کو اور لغمہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے سیمپل میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے پول بیک ہوتا ہے اوپر کی طرف ہم کس طرح سے لیتے ہیں ٹھیک ہے لانگ کو اور نیچے کی طرف میں نے آپ کو بتاتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے جب پول بیک ہوتا ہے اچھا stop loss کا میں نے آپ کو کیا بتا ہے 0.618 کے zone کے نیچے ٹھیک ہے لیکن ضرور ہی نہیں ہے کہ ہمیشہ 0.618 کا zone ہی use کرو آپ use کرنا کیا ہے آپ نے جو ہے Fibonacci کے جو levels 0.618 786 at its important level کی نیچے stop loss لگانا ہے ٹھیک ہے ایسا time آئے گا کہ 1.13 کے 50% پہ لگانا پڑے گا different circumstances ہوتے ہیں ٹھیک ہے different scenarios ہوتے ہیں اور انشاءاللہ جب میں harmonics کا course launch کروں گا اس میں میں اور بھی concepts لے کے آؤں گا آپ سب کے لئے ٹھیک ہے chart بہت messy ہو رہا ہے تو انشاءاللہ میں آپ سب کے لئے اور بھی concepts لے کے آؤں گا اس میں discuss کریں گے ٹھیک ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ملتے ہیں اور نیکس لیکچر میں میں live chart examples کے ساتھ overall trade کو manage کرنا بھی سکھاؤں گا چلیں اپنا خیال رکھیں اسلام